اسلام علیکم لسنرز آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں دنیا کے ساتھ عجیبات میں سے تاج محل کا تاج محل اپنی تعمیر کے وقت سے ہی دنیا کا آٹھوان عجوبہ مانا جاتا ہے اور مغربی مورقین کے مطابق آج تک کوئی عمارت خوبصورتی میں اس سے بڑھ نہیں سکی شاہ جہان کے دور میں لکھی جانے والی تاریخی کتاب بادشاہ نامہ کے مطابق ایسی عمارت بنانے کا مقصد دراصل دنیا بنانے والے خدا کی شان کا اعتراف کرنا ہے مغل حکمرانوں کی کل تعمیرات میں تاج محل کو سب سے منفرد مقام حاصل ہے اس کی تمام تر تعمیر سنگ مرمر سے ہوئی ہے اس کا تعمیری حسن خاص طور پر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے پورے چاند کی روشنی میں تو اس کا حسن اور بھی نکر جاتا ہے دندلی صبحوں میں اسے دریائے جمنہ کے دوسری طرف سے دیکھا جائے تجھے ہوا میں معلق نظر آتا ہے بھارت کے شہر آگرہ میں واقعہ تاج محل مغل بادشاہ شاہ جہان نے سولویں صدی عیسوی میں اپنی محبوب ملکہ ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا تھا تاج محل ایک مقبرہ ہے جس کے تیخانے میں ممتاز محل کی قبر ہے کچھ عرصہ بعد شاہ جہان کا انتقال ہوا تو اس کی قبر بھی اس کے برابر بنا دی گئی ممتاز محل کا اصل نام ارجمت بانو تھا یہ بات بھی ذین نشین رہے مغلوں کی یہ رویت تھی کہ شاہی خاندان کی اہم خواتین کو شادی کے موقع پر ایک نیا نام دیا جاتا اور پھر اسے وہی نام عام تر پر مشہور ہو جاتا تھا شاہ جہان کا اپنا اصل نام شہاب الدین محمد تھا جب وہ بادشاہ نہیں تھا تو اسے شہزادہ خورم کے نام سے پکارا جاتا تھا اور جلچسپ بات یہ ہے تاج محل بیس سال کے عرصے میں مکمل ہوا اور بیس ہزار کارکنوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا اور اس کے اوپر جو آنے والی لاغت تھی اکتوبر دودھر پانچ میں اس کا نازہ ایسے لگایا گیا کہ سونہ کی قیمت کے مطابق اس کی موجودہ مالیت تیس کروڑ ڈالر بنتی ہے اگر تاج محل کی عمارت میں مقبرے کے علاوہ دیگر تعمیرات کو بھی شامل کیا جائے تو اسے چہار باگ کا نام بھی دیا جاتا ہے اس کی تعمیر اور نقشہ بنانے والوں میں سب سے نمائی نام عیسیٰ خان کا ہے جو اپنے زمانے کا مشہور تعمیر ساز تھا اور جس کا تعلق ایران سے تھا اس کا کل رکبہ تین سو ضربے تین سو میٹر ہے باغات میں رہداریاں زمین سے تھوڑے بلندی پہ بنائی گئی ہیں اور پھر ان باغوں کو بھی چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور جو باغات ہیں ان میں فوارے لگائے گئے ہیں اور تاج مالک بلند چوکور چبوترے پر بنایا گیا ہے اس میں جن میں سے ایک مسجد ہے اور دوسرا میمان خانہ ہے اور مزار کے اطراف میں لال پتھر سے جو دو بنی عمارتیں ہیں اس تعمیری دھانچے میں تعمیر کی عربی تصور کو استعمال کیا گیا ہے اس کے مرکزی گمبت کا کتر اٹھانون فٹ ہے اور یہ زمین سے دو سو تیرہ فٹ اونچا ہے گمبت کے بلائی سپر کمل کے پھول کا نقش بنایا گیا ہے گمبت کے اوپر سونے کا کلس تھا جو اٹھارہ سو تک لگا رہا لیکن اب اسے کانسی سے بدل دیا گیا ہے مقبرے کے مرکزی کمرے اور ساتھ بنے چار چھوٹے کمروں کی دوارہ پر بھی اسلامی انداز میں آرائش کی گئی ہے شاہ جہان کی فرضی قبر ممتاز محل کی فرضی قبر کے مغرب میں ہے یہ تاج محل کا واحد حصہ ہے جو اس کی متوازن پمیشوں کو مطابق نہیں ہے شاہ جہان کی قبر ممتاز کی قبر سے بڑی ہے لیکن باقی معاملات میں دونوں ایک جیسی ہیں یہ نشاہ جہان کی قبر پر بھی حیران کن میار کے ساتھ کندہ کاری اور خطاتی کی گئی ہے تاج محل دیکھ کر ایک پر تانوی کرنل کی بیوی نے کہا تھا میں یہ تو نہیں بتا سکتی کہ میں اسے دیکھ کر کیا محسوس کرتی ہوں ہاں اتنا جانتی ہوں کہ اگر ایسی امارت میرے لئے بند سکے تو میں بھی ابھی مرنے کو تیار ہوں محل دیکھ سکتی اور دیکھ سکتی dent